اسلام علیکم میں ہوں امداد سمرو نہ دوستوں کے ساتھ نبھاؤ کیا نہ پارٹی کے ساتھ نہ عوام کے ساتھ کیے وعدے پورے کیے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح صفائی والا رویہ رکھا اور نہ سیاسی قوتوں کے ساتھ روادداری کا مظاہرہ کیا بلاخر عمران خان تنہا ہو چکے ہو نہیں رہے ہو گئے وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے تو عمران خان صاحب تنہا ہو نہیں رہے تنہا ہو چکے ہوئے ہیں چار بڑی خبریں ہیں وزیراعظم عمران خان کی تنہائی کے متعلق تو ان پر بات کریں گے ایک تحریک انصاف میں بڑی بغاوت مہت بڑی بغاوت پھوٹ پڑی ہے پنجاب میں وہ بھی اور دوسری اپوزیشن عمران خان کو گرانے کے لیے حتمی فیصلہ کر چکی ہے اور اس حتمی فیصلے کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں جس کا اعلان جب آپ کو آپ یہ ویلوگ سن رہے ہوں گے تب تک ہو چکا ہوگا یا پھر کل بلاو البڑو زرداری کے جلسے میں ہوگا لیکن اعلان کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور تیسری خبر عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے بغاوت سے بچنے کے لیے ترلے منتیں کرنے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کو اجلاس بلایا اس میں کیا کیا ہوا اور پھر بلوچستان میں دو بڑی بغاوتیں وہ بھی عمران خان کے خلاف تو یہ چار بڑی خبریں ہیں اور سب کا جو ہے وہ راستہ ایک ہی ہے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے بلاو البڑو زرداری کے لانگ مارچ نے وہ نتائج حاصل کیے ہیں جو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جن کا کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ لے کر نکلے گی اور پھر تحریک عدم اعتماد اور پھر اس طرح بغاوتیں پوٹیں گی کیونکہ دباؤ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اور تحریک انصاف کے اندر موجود لوگ جو گھبرا رہے تھے کترا رہے تھے حالات کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ سندھ کے بعد جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب کے بعد سینٹر پنجاب اور سینٹر پنجاب کے بعد اب سینٹر پنجاب کا بھی جیٹی روڈ جہاں پر بلاول بھٹو کو ہزاروں لوگوں کا ریسیپشن مل رہا ہے گجرات گجران والا وزیر آباد جہاں سے گزر رہا ہے کافلہ وہاں سے لوگ ہی لوگ ہیں کل میں ساتھ تھا کئی گھنٹے بلاول بھٹو کے جلوس میں ان کے کنٹینر پہ تھا میں جو ٹرک ہے کنٹینر تو عمران خان کا ہوتا ہے تو اس پر تھا ہمارے دوست ہیں یہ جو میں سارا یہ بات لانگ مارچ کی بیٹ میں اس لیے لے کر آئے ہوں کہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کو تنہائی کی طرف دھکیل رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا ہاؤس کے اندر اتحاد ہے پارلیمنٹ کے اندر اتحاد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مومنٹم بنا ہے بلاول بھٹو کے لانگ مارچ نے وہ مثالی ہے ہمارے دوست ہیں علی چٹھا صاحب ان کا تعلق ہے احمدانگر چٹھا سے گجران والا انہوں نے مجھے فون کیا ویلوگ کرنے سے پہلے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کل وہ جب بلاول بھٹو کا لانگ مارچ گجران والا سے گزر رہا تھا لاہور سے ہوتا ہوا جب وزیر آباد کل ان کی منزل تھی کل ان کا پڑا ہو تھا تو مڈیا وڈائچ ایک گاؤں ہے راوالی اور گجران والا کے درمیان وہ کہہ رہے تھے میں وہاں کھڑا ہوا تھا اور وہاں میں نے کھڑے ہوتے ہوئے جو جلوس گزرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے علی چٹھا صاحب کہہ رہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جلوس نہیں دیکھا علی چٹھا صاحب کا سیاسی خاندان سے تعلق ہے سیاست کرتے رہے تھے اورڈاں بچھونا جن کا سیاست ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے جو جلوس نظر آیا اور پھر اس جلوس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں جو گپ شپ لوگوں کے ساتھ ان کی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں سے بلاول بھٹو کا جلوس گزرا ہے وہاں وہاں اس نے اپنے اثر اور نشان چھوڑے ہیں ویڈیوز آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں اور ہم بار بار شیئر بھی کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کی تو یہ اثرات ہیں اس کے کہ عمران خان صاحب تنہا ہو گئے میں نے جو آغاز کیا تھا نا آغاز کیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ نہیں نبھایا جہانگیر ترین صاحب سے بڑا کوئی دوست عمران خان صاحب کا نہیں ہو سکتا تھا علیم خان جیسا بڑا خیر خواہ عمران خان صاحب کا نہیں ہو سکتا تھا ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کیا ایک کو نائل بیلنس کروا دیا نواز شریف کے ساتھ ایفائی کے ذریعے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا دوسرے کو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر برقرار رکھنے کے لیے دوسرے کو نیب کے ہاتھوں کے رفتار کروا کے جیل بھیجوا دیا اور جن کے اوپر الزام ہے اب یہ میں الزام کہہ رہا ہوں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے زمان پارکوالا گھر عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر خرچ کر کے بنایا علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا کچن چلاتے رہے منی گالا کا ان کے لیے کہا جاتا رہا کہ ان کی گاڑیوں کے پیٹرل ان کے لیے کہا جاتا رہا کہ ان کو ہیلیکاپٹر جہاز پروائیڈ کرتے رہے عمران خان کی حکومت میں سب سے زیادہ انہوں نے بھگتا علیم خان کیا کریں گے میں آپ کو کئی بار پہلے بتا چکا ہوں جب علیم خان صاحب نے وزارت سے استفادہ دیا تھا تو انہوں نے اپنے قریبی ساتھی جو عمران خان سے تنگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے گپ شپیں کی تھی ابھی تک میں آن او تھو کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے تب ہی بتا دیا تھا کہ وہ وقت آنے پر عمران خان کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں علیم خان صاحب اب علیم خان کے متعلق جو خبر ہے پہلی خبر پر میں آتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ علیم خان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور یہ خبر کہیں اور سے نہیں آئی علیم خان صاحب نے تازہ تازہ سماں ٹی وی خریدا ہے سماں ٹی وی کو عمران خان صاحب کا ماؤت پیس چینل سمجھا جاتا تھا علیم خان نے وہ چینل خریدا تو اس کے بعد سماں کی جو پالیسی ہے آہستہ آہستہ نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے احران کو نت تک عمران خان کے خلاف وہاں خبر نہیں چلتی تھی چلنا شروع ہو گئی اب خبر یہ سماں ٹی وی پر آئی باقی چینلز پر بھی آئی باقی میڈیا پر بھی آئی لیکن اگر علیم خان کے متعلق خبر ہے اور وہ خبر جھوٹی ہے تو پھر سماں پر نہیں چلنی چاہیے تھی ظاہر علیم خان کہتا کہ جی بھائی یہ کیا باقی میڈیا چلا رہا ہے چھوڑ دو اس کو کیا میرا اپنے چینل پر بھی غلط خبر چلے گی فیک نیوز چلے گی میرے لیے علیم خان یہ کہہ سکتے تھے لیکن وہاں پر بھی چلی اور اس خبر پر تبصریں تجزیہ ہوئے کیا ہوئے کہ جی علیم خان سے مسلمی قنون کی قیادت کے رابطے علیم خان نے پی ٹی آئی کے دس صوبائی وزراء اور چالیس سرکان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ آج ان کی میٹنگ ہے اور اگلا لاحے عمل تہہ کریں گے تو دو ڈسے ہوئے عمران خان صاحب جن دوستوں کے ساتھ نہیں نبایا وہ دو ڈسے ہوئے عمران خان کے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں اب پارٹی کے ساتھ نہیں ملایا تو عمران خان صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تنہا ہے شامعوند قریشی صاحب وہ سندھ میں پھر رہے تھے حیدر آباد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جو دیکھا اس کے بعد شامعوند قریشی صاحب تو منظر سے غائب ہو گئے شامعوند قریشی صاحب اصد عمر صاحب گئے وہ حیدر آباد حیدر چوک پر اور چھوٹا سا چورا چوک ہے چھوٹا سا حیدر آباد کوئی بڑا شہر نہیں ہے چھوٹا سا چوک ہے اور چھوٹے سے چوک پر بھی وہ بندے کٹے نہیں کر سکے اور اصد عمر صاحب خطاب کرنے آئے دیکھا سامنے خالی کرسیاں ہیں یوں خالی کرسیاں کو سلام کر کے بائے بائے کر کے نکل گئے تو عمران خان صاحب سیاسی طور پر دوستوں کے ساتھ کیونکہ جہانگیر ترین اور علیم خان ان کے قریبی دوست تھے ظاہر جو آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں بے شک ان کے دماغ میں ہوگا کہ حکومت آئے گی کل کو ظاہر ہے ہر انویسٹر کچھ سوچ کر ہی انویسٹ کرتا ہے لیکن یہ نہیں ان کو توقع تھی کہ یار ایک جیل میں ہوگا دوسرے کو جیل میں بھیجنے کے لیے عمران خان صاحب آرڈر کریں گے کہ مجھے جی کل جہانگیر ترین اندر چاہیے کل اس طرح کے آرڈرز بھی ہوئے پچھلے دنوں اگر عدالتیں بیچ میں نہ ہوتی اور اگر عمران خان صاحب کے صفحہ جو ہے وہ پاڑنا چکا ہوتا جو پاڑ گیا نا تو پھر کچھ اور ہونا تھا تو اب پارٹی کے ساتھ نہیں نبھایا تو اس تنہائی میں کوئی بندہ عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ترین صاحب کے پاس جا کر کوئی کہے کہ ترین صاحب چھڑ دے ہو سامنے دیکھو یار نہ کرو ہو سکتا ہے ترین صاحب مان جاتے لیکن کوئی پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کے لیے تہانگیر ترین کے پاس چل کر نہیں گیا کوئی نہیں گیا میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے بہت سوں کو کہا کسی نے فون چون کر لیا ہوگا کوئی نہیں گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو اکتوبر میں اور اس سے پہلے پھر وہ خالد بن ولید کی مثالیں اور فلاں فلاں دیکھیں آئینی طور پر وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو رکھتے ہیں یا ان کو ہٹا دے آئین میں وزیراعظم کا اختیار ہے لیکن اس کو سیاسی چالبازی کے لیے اگر استبھال کرنا اور جلسوں میں اشارے کرنا کہ خالد بن ولید جو ہے جس طرح ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دورانے جنگ ہٹا دیا تھا تو وضع اس کی مثال دینا کا مطلب یہی تھا اور کئی بار دیا اور اپنی ذاتی محفلوں میں میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہے چکے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریح کے دم اعتماد آئے گی تو پھر میں آرمی چیف کو اٹھا کے اپنا آرمی چیف لگا ہوں میں کئی بارے گزارش کر چکا ہوں اور یہ بات پھر بعد میں بہت سی جگہوں پر کوٹ بھی ہوئی ہے اور آرٹیکلز میں بھی آئی ہے یعنی بعد میں تصدیق ہو کر ظاہر ہے میرے پاس کنفرم خبر تھی تو اتنی بڑی خبر میں نے سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں بنا کر رکھی آصف زرداری کے پاس آصف زرداری صاحب پاکستان کی سیاست میں اتنے بدنام کیے گئے اب ان کے اوپر اتنے اتنے الزام لگے کہ جو پاکستان کی سیاست میں شاید ہی کسی پر لگے ہوں اس کے باوجود دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک اکثیریت نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی حکومت کی مدد پوری کی انہوں نے پاکستان میں تاریخی صلاحات جو ہوتی ہیں تہتر کے آئین کے بعد جو انہوں نے آئین میں صلاحات کی اٹھارویں ترمیم کی شکل میں صوبوں کو خود مختاری خبر پختور خواہ کو نام دینا بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کرنا ملک انڈ آپریشن جیسی بڑی جنگ شروع کرنا دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجہ کرنا طالبان کے خلاف پاکستان میں طالبان کے خلاف قوم کو یکجہ آج کل بھی امران خان صاحب یہ ڈرون والا معاملہ اور دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ نہیں ہے ایسے اناثر کے باوجود وہ کرنا یہ سارا تھا سیاسی قوتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کا نتیجہ جو امران خان صاحب نے نہیں کیا دوست ناراض دوستوں کے ساتھ نہیں نبھایا عوام کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے پارٹی کو ناراض رکھا اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا سیاسی قوتوں کو انتقام کا نشانہ بنایا اب وہ چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب ہم بھول گئے ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہر اسیمبلی کو پانچ سال پورا کرنا چاہیے جب کل میں کنٹینر پر بلاوال بھٹو سے بات کر رہا تھا پانچ سال تو پورے ہونے چاہیے پارلیمنٹ کو ان کے ساتھ یہ جو رویہ رکھا ہوئے انہوں نے کوئی چیز کوئی یا تو لوگوں کو ریلیف دے ہمیں نہ دے لوگوں کو ریلیف دے کسی کو ریلیف نہیں ہے بس صرف میں وزیراعظم بنوں اور اسیمبلیوں میں بھی نہ ہوں اور اسیمبلی میں آ کر تو دکھائیں نا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پانچ سال ان کو پورے کروانے چاہیے تو اس طرح تو نہیں ہوتا تو کسی کو راضی نہیں رکھا تو نتیجہ یہ ہے کہ جی علیم خان صاحب جو اپنے ٹی وی چینل پر خبر چلوا رہے ہیں کہ جی میرے مسلمی قنون کے ساتھ رابطے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چھے ایمین ایز پکے اور اس طرح اٹھارہ انیس میں رہا خیال ہے میں تھوڑا سا فگر آگے پیچھے کر رہا ہوں ایمپی ایز پکے ہیں تو اب پنجاب بھی گیا مرکز بھی گیا جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے دوست پوچھتے تھے کہ یار عمران خان کی حکومت کے گرنے کی کتنے چانسز ہیں میں کہتا تھا ستر فیصد تیس فیصد عمران خان کی کامیابی کے ستر فیصد اپوزیشن کی کامیابی کے اب مجھے لگ رہا ہے کہ تقریباً کوئی نائنٹی فیصد چانسز ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے یہ جو بغاوتیں اٹھ رہی ہیں اور بغاوت ایک جگہ نہیں اٹھی عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں کن کو ذمہ داری دی ہے کہ جہانگیر ترین سے اور ان سے رابطہ کریں اور دوستوں نے کہا ترین صاحب سے رابطہ کریں اب کیسے کریں گے عمران خان صاحب جو عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا تھا جس پر میں نے صبح کے وی لاغ میں گزارش کی تھی کہ رویہ الفاظ زبان ایسی استعمال ہونی چاہیے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے کل کسی کے پاس چاہے اپوزیشن ہو چاہے آپ کے دوست ہو تو عمران خان صاحب نے ترین صاحب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ دوست ان کو مشورہ دے رہے کہ آپ خود ترین صاحب کو فون کر لیں تو عمران خان صاحب دل میں سوچتے ہوں گے کس موں سے فون کروں کس زبان سے بات کروں ان کے ساتھ ظاہر ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ترین صاحب میں ایک جملہ جو کوٹ کرتا ہوتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے مجھے عذیتیں دیئے مجھے اور میرے بچوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور سب کو گرفتار کروانے کی کوششیں کی ہیں تو میں تو یہ نہیں بھول سکتا کبھی نہیں بھول سکتا کون بھولے گا علیم خان بھولے گا ظاہر ہے یہ طرح چرین صاحب ہو گئے علیم خان ہو گئے ان پر جس طرح کی الزامات لگتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہ سچے تھے وہ کیسے بھولیں گے کہ عمران خان صاحب نے یہ کچھ کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں تو پی ٹی آئی آدھی سے زیادہ تو بغاوت میں آگئی نا باغی ہو گئی تو عثمان بزدار صاحب کو بچاتے بچاتے بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے ایک تو یہ چیز ہے اب عمران خان صاحب نے کور کمیٹی میں عمران اسمائل صاحب کو یہ ذمہ داری دی اور پرویز خٹک صاحب کو کہ ناراض ارکان سے بات کریں اب پرویز خٹک خود ناراض ہیں یعنی عمران خان کو پارٹی میں کوئی بندہ نہیں مل رہا جس کو وہ کہیں اسد عمر ہے شاموت قریشی صاحب ہے قریشی صاحب کا تو میں نے بتایا کہ قریشی صاحب کسی اور مشن پر ہیں بلکہ مجھے شیخ رشید صاحب کا کردار بھی مشکوک لگ رہا ہے شیخ صاحب عمران خان صاحب کو حلاشری ہوتی ہے وہ دے دے کہ ان کو میرا خیال ہے گھر تک چھوڑ کر آنا چاہ رہے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب پورا کریں گے وقت اور اسٹرلوشمنٹ خان صاحب کے ساتھ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے تو بارا اب ایک تو کہانی یہ ہے اب دوسری کہانی بغاوت ہے بلوچستان میں سندھ میں تو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے چاہے جہاں بھی تھے وہ واپس آ رہے ہیں سردار یار ممندرین پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر بھی رہے ہیں سردار یار ممندرین وہ معاملات تیہ کر کے واپس آنا چاہ رہے ہیں کیا شرائط ہیں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے اس پر میں کل آپ کو تفصیلی ویلوگ میں بتاؤں گا کہ سردار یار ممندرین کی شرائط کیا ہے کن کن شرائط پر وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا میرے پاس سارا کچھ ہے وہ مواد جام کمال صاحب ابھی کیونکہ عمران خان صاحب کی تنہائی کی بات ہو رہی ہے اس لیے پھر وہ جو باقی پارٹی ہے چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جا رہی ہیں وہ کن شرائط پر جا رہی ہیں میں کل بتاؤں گا جام کمال صاحب میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پانچ امین ایزیں مولانا صاحب کے سورسز سے میرے تک یہ خبر آئی تھی کہ جام کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری بلوچستان میں جو آپ لوگوں نے میری حکومت گرا کے میری تذہیق کی تھی وہ مجھے چاہیے واپس مجھے بدلا چاہیے پلاند مجھے چاہیے وہ میں نے گرانا ہے قدوس بزنجو کی حکومت کو تحری قدم اعتماد برکز میں آتی ہے کہاں بھی آتی ہے یہاں میں لیڈ کروں گا قدوس بزنجو کی حکومت کو گرانے کو آپ میرا استعاون کریں مولانا صاحب کو نے میسیج بھیجا کہ پانچ میرے ایمینیز ہیں لیکن میری انفرمیشن جو بعد میں میں نے آج بلوچستان سے کنفرم کی ہے تفصیلی گف شپ ہوئی ہے تو اس میں جو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تین ایمینیز ہیں بلوچستان بی اے پی بلوچستان عمامی پارٹی کے ایک تو وہ جام کمال صاحب اب وزارت اعلیٰ کی امیدوار نہیں ہوں گے وزارت اعلیٰ جب بھی ہوتی ہے اس کے امیدوار کوئی اور ہوں گے لیکن بی اے پی کے صدر وہ بننا چاہ رہے ہیں اپنے گروپ کے پاس بی اے پی کی سربراہی وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں اب جام کمال کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے اب یہ میں سورسز کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ ایمینیز ہیں نوافظہ خالد مقسی روبی نائرفان اور احسان ریکی دو ایمینیز ہیں زبیدہ جلال اور اسرار ترین اسرار ترین صاحب جو صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ ہیں زبیدہ جلال صاحب ہمیشہ اشاروں پر جو بھی یہاں سے اشارہ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کا یعنی جس طرح یہ مسلمی قائد اعظم والے دوست ہیں چودری برادران یا ایم کیوں والے اس طرح ان کے فیصلے ہوتے ہیں مشرف کے ساتھ بھی رہی تھی تو ایک تو یہ کہانی ہے کہ بلوچستان میں بڑی بغاوت وہ عمران خان کے خلاف اور اگلے سیٹ اپ کا بندو بس وہاں پر بھی ہو رہا ہے خیبر پختون خواہ میں معاملات میری انفرمیشن ہیں کہ وہاں پر بھی اپوزیشن نے وہ کیا لگا لیا ہے گھات لگا لیا ہے امران خان کی پی ٹی اے کو توڑنے کے لیے کیونکہ سب سے بڑا ایشو اپوزیشن کو آئے گا خیبر پختون خواہ میں جہاں پر امران خان کے پاس ٹو تھرڈ سے زیادہ میجورٹی ہے جہاں پر اپوزیشن کمزور ترین ہے مرکز میں دو چار ووٹوں کا فرق پنجاب میں دو چار ووٹوں کا فرق بلوچستان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو یوں ہو جائے گا خیبر پختون خواہ میں بڑا ٹاسک ہے اپوزیشن کو وہاں پر بھی اپوزیشن نے سارا حساب کتاب اور بندوبست کر لیا ہوا ہے تحریک ادم اعتماد جمع ہوگی مرکز میں اور پھر اس کے بعد اپوزیشن مرکز میں تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خواہ میں اپنا کام دکھانا شروع کرے گی یہ میں بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے لیے فارور بلوک جس طرح پنجاب میں بن رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی وہاں پر بھی کوئی بڑا سا فارور بلوک بنا کر پی ٹی آئی کو توڑ دیا جائے گا یعنی عمران خان صاحب نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے رہے نہ سیاستدانوں کے نہ اپنے دوستوں کے نہ اپنے پارٹی کے عمران خان کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر سے مسلسل بغاوتیں ہو رہی ہیں ایک ہی چیز ہے اب میں آتا ہوں بلاوال بھٹو زرداری نے لانگ مارچ میں جو الٹی میٹم دیا تھا اس میں اب باقی گھنٹے رہ گئے ہیں چوبیس گھنٹے کہہ لیں نا باقی چوبیس گھنٹے رہ گئے کل وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے آج ان کا آخری پڑا ہوگا گجر خان میں اور پھر کل وہاں سے روانہ ہوں گے اسلام آباد کی طرف راول پنجر سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور ڈی چوک پر ہوگا جلسہ اب اپوزیشن کے جو بڑے ہیں جن کی ملاقات بابا جا شہباز شریف کی علالت کے نہیں ہو پا رہی تھی وہ اب جب آپ کے پاس یہ وی لاغ ہوگا تو اس وقت ملاقات ہو رہی ہوگی حتمی شکل دینی ہے اور اس میں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان بلاول بٹو کے جلسے میں کیا جائے یا پھر اپوزیشن کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہو جو ممکن ہے اس ملاقات کے فوراً بعد ہوگی یا ہو چکی ہوگی میرا وی لاغ آنے تک میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں جی یہ میں وی لاغ کیونکہ جو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ میں بھی تقریباً سوا چار بج رہے تو اس لئے میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی ملاقات جو ہے وہ ہوگی جب یہ آپ کے پاس یہ پروسیس سے میرا وی لاغ ہو کر گزر کر آئے گا تو اچھا اب تاریخ ہیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اس حساب سے اپنا جمع کروانا چاہ رہی ہے تحریک ادھم اعتماد تاکہ یہ جو 23 مارچ کے اشیوز ہیں وہ نکل جائیں اور اس کے بعد اس پر عمل درامت دو تو گیارہ آخری تاریخ ہے بتائی گئی ہے نو دس گیارہ یہ تین تاریخ ہیں تین تاریخوں میں سے ایک تاریخ کا فیصلہ ہوگا اور اعلان ممکن ہے کہ پریس کانفرنس میں ہو لیکن یہ تحقیہ جا چکا ہے کہ تحریک ادھم اعتماد ہر صورت جمع ہوگی اور اپوزیشن کو پی ٹی آئی کے اندر سے مزید سپورٹ مل رہی ہے اب جو علیم خان ٹوٹے ہیں تو وہ جو 20-25 سرکان کہہ رہے تھے اب وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں میری اپوزیشن میں بات ہوئی ہے اپوزیشن کے جو بڑے کھلاڑی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں میں نے ٹائم تو آپ کو بتا دیا تو مولانا فضل الرحمان اور خرشی چاہ صاحب کی بھی ملاقات جاری تھی خرشی چاہ صاحب نے سارا حساب کتاب بتانا تھا گلانی صاحب وہاں پر جوڑ توڑ میں مصروف ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہے وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہے تو یہ اپوزیشن کو ملنے والی پی ٹائی کے اندر سے سپورٹ بڑھ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ قائد عظم جو ہے بارگیننگ کے چکر میں اپنا کام خراب کر بیٹھی ہے مجھے تھا کہ پہلے پنجاب میں مسلم لیگ قائد عظم کی ضرورت شاید اپوزیشن کو پڑے گی تو پھر یہاں آ کر دوبارہ کوئی بارگیننگ کی پوزیشن ہوگی لیکن علیم خان کی جو خبر جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے پاس چالیس ارکان ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے اور پھر کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی گیم ہوئر اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ